اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں سریز اس حوالے سے آج کی اس مجلس میں ہم ایسے لوگوں کا بھیانک انجام ذکر کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 کے حوالے سے کہ جن لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے اہد و پیمان کو توڑ دیا اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے تیرے رسولوں کی فرما برداری کریں گے تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تیرے احکام اور تیری تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاریں گے لیکن دنیا میں آئے یہ سارے وعدے یہ سارے اہد و پیمان انہوں نے بھلا دیا اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑ دیا اللہ نے ایسے لوگوں کا بھیانک انجام ذکر کرتے ہوئے پانچ سزائیں ایسے لوگوں کے تعلق سے بیان کی ہیں اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اہد و پیمان اور ایگریمنٹ کو معمولی سے فائدے دنیا کی قیمت دنیا کی لالچ کے عوض اور بدلے میں بیچ دیا اللہ سے کیے ہوئے اہد و پیمان کو گرا دیا ختم کر دیا دنیاوی فائدے کو لے لیا اللہ نے فرمایا یہ اتنے بڑے مجرم ہیں سزا نمبر ایک اولئیک لا خلاق لہم فی الاخرہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یعنی ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ بھلائی نہیں ملنے والی ایسے لوگوں کے لئے کوئی خیر نہیں ہے ایسے لوگوں کے لئے کسی بھی قسم کی اچھی چیز اللہ نے تیار نہیں کی ہے یہ سزا نمبر ایک سزا نمبر دو اللہ نے بیان کیا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا آپ تصور کریں وہ اللہ جو ہمارا رب ہے جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک ہے جو ہماری روزی کا انتظام کرنے والا ہے جس نے ہمارے لئے ساری چیزیں مہیا کی اگر وہی ہم سے ناراض ہو جائے اور اس ناراضگی کی وجہ سے وہ ہم سے بات نہ کرے یہ سزا ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے دنیا میں اللہ سے کیے ہوئے اہد و پیمان کو معمولی فائدے رقم اور پیسے کے عوض بیش دیا اللہ نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا سزا نمبر تین وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی طرف قیامت کے دن اپنی رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں وہ بندہ نہایت ہی بدنصیب ہے کہ جس کو اللہ کی رحمت نہ ملے جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے ایسے بندے سے بڑا بدنصیب کوئی اور انسان نہیں ہے اور یہ بندہ جس نے اللہ سے کیے ہوئے اہد و پیمان کو توڑا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور جب دیکھے گا نہیں ایسے بندے کو اللہ کی رحمت بھی نصیب نہیں ہوگی سزا نمبر چار وَلَا يُزَكِّهِمْ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو گناہوں سے پاک صاف بھی نہیں کرے گا گناہوں کا تذکیہ بھی نہیں کرے گا ایسے لوگوں کی مغفرت بھی نہیں ہوگی ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ ختم بھی نہیں کرے گا بلکہ ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کے گناہوں کے جرم میں اللہ رب العالمین انہیں جہنم کے اندر ڈال دے گا سزا نمبر پانچ جو اس آیت میں اللہ نے پانچویں اور آخری سزا بیان کی فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ اب تک جو چار سزائیں بتائیں یہ تو ایک ہلکا سا عکس ہے پانچوی سزا جو مختلف شکلوں میں انسان کو ملے گی جہنم کے اندر ایسے بندے کو جو اللہ سے کیے ہوئی اہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جو انسان کے لیے نہائیت ہی دردناک ہونے والا ہے اور فرس عذاب کی مختلف شکلیں ہیں جو جہنم میں مختلف طریقوں سے انسان کو بھگتنا پڑے گا اور جن کا سامنا ایسے انسان کو اور ایسے جہنمی کو کرنا پڑے گا تو معزز ناظرین ہم اور آپ دیکھیں کہیں ہم اللہ سے کیے ہوئی اہد و پیمان کو توڑ تو نہیں رہے ہیں کہیں ہم اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے بجائے کہیں شیطان کے راستے پر زلالت اور گمراہی کے راستے پر تو نہیں جا رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہم نے اللہ سے کیے ہوئے اہد و پیمان کو توڑا تو یاد رکھیں یہ پانچ سزائیں ایسے بندے کو ملیں گی ایسے بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ بات نہیں کرے گا رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ لنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن